میاں نواز شریف صاحب پرائیم سٹرو پاکستان آپ سے میرے بہت پرانے اور دیرینہ تعلقات ہیں میرا تقریباً میرے آپ کے ساتھ رفاقت کو کوئی پچیس سال ہو رہے ہیں انیسے نوے سے ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ بلوچستان میں کے لوگوں کے لیے آپ اپنے دل میں کتنا درد رکھتے ہیں اور ہمیشہ آپ نے بلوچستان کے عوام کو بلوچستان کے لوگوں کو ترجی دی ہے پاکستان بھی ہمارا سب کا ملک ہے پاکستان کے عوام کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ بلوچستان کے عوام کا حق ہے لیکن آپ نے ہر ہمیشہ بلوچستان کے عوام کو ترجی دی ہے اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں اقتدار میں اور مضبط کام شروع کرنے شروع کرتے ہیں آپ اور کانسپرنسز جو ہے آپ کے حکومت کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں ہماری حکومتوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں ایک دفعہ آپ کو دائی سال حکومت کرنے دی گئی اس کے بعد تین سال حکومت کرنے دی گئی اگر دونوں کو ہم ملاتے یہ تو یہ دس سال بنتے ہیں پھر تیسری دفعہ آپ جب آپ کو حکومت ملی ہے جیسے ہی حلف آپ نے اٹھایا اس کے ساتھ ہی سادشون نے سر اٹھانے شروع کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ سائشے کر رہے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور نہ ہو سکیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ایک سچے انسان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جو سچے انسان ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے خدمت کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے انسان ہیں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا عقیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی تین دفعہ پرائیم نسٹر نہیں بنا آپ تین دفعہ پرائیم نسٹر بنیے ہیں جناب پرائیم نسٹر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس طرح میں نے کہا کہ کاروان کتے بھونگتے ہیں اور کاروان گزر جاتے ہیں بلوستان کے عوام بلوستان کے لوگ آپ کے ساتھ آئے اور اگر ہماری حکومت کے خلاف کسی نے ساجش کی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ ہم نواز شریف کے بھائی بھی ہیں اور اس کے سپائی بھی ہیں ہم اپنی کسی صورت میں ہم اپنی حکومت کے خلاف کسی ساجش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے میں ان اناثر کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سبر کریں کام کریں لوگوں کے لیے جس طرح ہم دن رات لگے ہوئے ہیں جس طرح آپ دن رات لگے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے ہم نے انہیں ایک پراؤنس دی ہے پراؤنس میں اپنی کارکردگی دکھائیں سبر کریں دوہزار اٹھارہ تک سب سے بڑا اتصاب کرنے والے لوگ عوام ہیں اگر ہم نے اچھے کام کی ہوں گے عوام ہمیں منتخب کرے گی اور ہمیں ووٹ دے گی اگر ہم نے نہیں کیے تو عوام ہی ہے ہمارا اتصاب کرنے والا ایک فرد وائد جس کا پچھلا کریکٹر ہم سب پہ آیا ہے وہ کون ہوتا ہے ہمارا اتصاب کرنے والا اور اس اتصاب کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں کو شروع دن سے ان کے آنکھوں میں جو ہماری حکومت ہے فیڈل گورنمنٹ کی ان کے آنکھوں میں کھٹک رہی ہے انشاءاللہ ان کے وہ جو خواب ہیں وہ چھکنا چور ہوں گے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سازش کر کے سازش کے ذریعے پرائیمنس ٹراؤس میں جائیں گے اور پرائیمنس ٹراؤس میں گھسیں گے تو اس کے لیے جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس فورم کے حوالے سے تو پھر آپ بھی اس پرائیمنس ٹراؤس میں نہیں بیٹھ سکیں گے دنیا کے پاکستان کے کونے کونے میں میاں نواز شریف صاحب کے متوالے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ وہ آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے اور جس طرح اگر آپ نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت نہیں کرنے دیں گے اگر آپ نے ہمیں حکومت نہیں کرنے دیا کیا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے دوش کے ناخن لے اور نوے کی سیاست کو چھوڑیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب شرافت کی سیاست کر رہے ہیں ہم شرافت کی سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ کی شرافت کی سیاست کریں اس میں ہم سب کی بلائی ہے والسلام پاکستان زندہ بات بلوستان پہندہ بات